ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے افواجہ پاکستان کے سربراہ جنرل آسم منیر نے کمانڈ سمالنے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو تبدیل کر دیا تھا ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹین جنرل بابر افتخار کا تبادلہ کر کے میجر جنرل احمد شریف چودری کو ڈی جی آئی ایس پی آر تینات کیا گیا تھا چند روز پہلے تو افواجہ پاکستان کے محکمہ تعلق آتے آمہ کے جو نئے سربراہ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان سے متعلق اور بالخصوص ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ان کے والد کے حوالے سے کچھ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں ان کے سوسر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات نہیں کی جا رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے شو میں ہم اس حوالے سے کچھ غلط فیملیوں کا پردہ جو ہے وہ چاک کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ خود کس طرح کے جو ہے وہ افسر ہے اور چنانچہ آج کے شو میں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایس پی آر کی تاریخ ہے اس پہ بھی ایک سرسری سی نظر ڈالیں گے کہ کس طرح سے محکمہ تعلقات عامہ بنایا گیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اور ایک محکمہ تعلقات عامہ جسے کرنل رینک کا افسر جو ہے وہ چلایا کرتا تھا اور اب میج جنرل اور یہاں تک کے لیفٹین جنرل جو ہیں وہ یہاں سے لوگ پرموٹ ہو کے جو ہے وہ جاتے ہیں تو کیسے کیسے وقت کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلقات عامہ جو ہے اس کے حجم میں اس کے کام میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا تو جناب یہ جو افواج پاکستان کا محکمہ تعلقات عامہ ہے جسے ہم آئی ایس پی آر کہتے ہیں انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز یہ انیس سو انچارس میں جو ہے قیام پاکستان کے فورن بعد ہی جو ہے اس کو عمل میں لائے گا قیام میں لائے گیا اور کرنل شہواز خان جو ہیں انہیں اس کا پہلا سربراہ مقرر کیا گیا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ شروع میں ایک کرنل یا لیفٹین کرنل رینک کا جو افسر ہے وہ محکمہ تعلقات عامہ کا انچارج ہوا کرتا تھا اور پھر کام بڑھتا چلا گیا ظاہر ہے جو ففت جنریشن وار ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے گانے بنانا فلمیں بنانا اور فلمیں چلانا اور جناب ڈرامیں بنانا یہ سارے کام جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی ڈومین میں آگئے اور جیسے جیسے کام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا تو پھر ظاہر ہے پوری ایک کور کی شکل محکمہ تعلقات عامہ نے جو ہے وقت تیار کر لی تو بہرحال کرنل شہباز تھا جو ہے اس کے پہلے سربراہ تھے اور کمینڈر مقبول حسین غالبا جن کا تعلق پاکستان نیوی کے ساتھ تھا وہ اس کے دوسرے سربراہ تھے اور یہاں یہ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئی ایس پی آر ہے یہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اس کا مخفف ہے یعنی یہ صرف بری فوج کا یا آرمی کا جو ہے پبلک ریلیشن آفیس نہیں ہے بلکہ یہ جو تینوں افواج ہیں یعنی فضائیہ بحری افواج اور بری افواج ان تینوں کے لیے کنسپٹ یہ تھا ایک جو ہے وہ تعلقات عامہ کا سیکشن بنایا گیا تھا جس کا نام انٹر سروسز پبلک ریلیشنز رکھا گیا اور کنسپٹ یہ تھا کہ تینوں افواج جو ہیں ان سے افواج جو ہیں انہیں یہاں ڈیپیوٹ کیا جائے گا وہ تینوں کی ترجمانی آئی ایس پی آر کرے گا لیکن عملا آئی ایس پی آر جو ہے یہ پاکستان آرمی جو ہے بری فوج یہ اس کو پیارا ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ غالبان پہلے اور آخری سربراہ تھے آئی ایس پی آر کے کمنٹر مقبول حسین جن کا تعلق آرمی کے بجائے نیوی سے تھا ورنہ اس کے بعد جتنے بھی جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کے سربراہان آئے سب کا تعلق جو ہے وہ آرمی سے تھا بری فوج سے تھا وہ صرف یہ آئی ایس پی آر کا معاملہ نہیں ہے جتنے بھی اس طرح کے ٹرائی فورسز سیکشنز ہیں سب کا جو ہے وہ یہی حال ہویا ہے مثال کے طور پہ آئی ایس آئی جو ہے اس کا وہ جو ابریویشن ہے اس کا مطلب ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی تو اس کا کنسپٹ بھی یہی تھا کہ تینوں جو سرویسز ہیں فضائی فضائیہ ہے بیریہ ہے اور بری فوج ہے اس سے افسد یہاں آئیں گے اور باری باری جو ہے وہ کمان اس کی سنبھالیں گے لیکن آئی ایس آئی کی سربراہی بھی جو ہے وہ اس پہ بری فوج نے جو ہے وہ قبضہ جمال لیا اور رفتہ رفتہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ جو جی جی ایس آئی ہے وہ آرمی سے ہی آئے گا بری فوج سے جو ہے وہ آئے گا اسی طرح جو یہ جو ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا جائنٹ ڈائریکٹوریٹ اور جس کے اوپر چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی تائینات کیا جاتا ہے حال ہی میں جنرل سیر شمشان مرزا جو ہیں انہیں جنرل کے رینک میں پرموٹ کر کے چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بنایا گیا ہے اس سے پہلے جنرل ندیم رضا جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو یہ بھی ٹرائی سرویسز ہے تینوں جو طرح کی افواج ہیں یعنی نیوی آرمی اور ائر فورس ان کا یہ جائنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اور کنسپٹ یہ ہی تھا کہ اس کے سربراہان بھی تینوں جو طرح کی فورسز ہیں اس سے جو ہے وہ آیا کریں گے لیکن شروع میں کچھ جو ہیں وہ پاکستان نیوی سے جو ہے تکرنیاں ہوئی ہیں اور چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کچھ لوگوں کو بنایا گیا لیکن یہاں بھی رفتہ رفتہ جو ہے وہ پھر یہ روایت پڑ گئی اور اب تو یہ روایت بہت پختہ ہو چلی ہے کہ چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی جو ہے وہ آرمی سے آئے گا ائر فورس اور نیوی کو اس سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے تو یہ جو آئی ایس پی آر ہے اس میں بھی جو دوسرے سربراہ تھے کمیٹر مقبول حسین ان کے بعد جتنے لوگ آئے وہ آرمی سے جو ہے وہ آئے مثال کے طور پر کرنل زیڈ سلیری آئے پھر لیفٹین کرنل مسعود احمد جو ہے وہ انیس سو چھے آسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک وہ اس کے آئی ایس پی آر کے سربراہ رہے تھے اب عیوب خان جب جا رہے تھے اور یہیہ خان جو ہے ان کی آمد آمد تھی تو ظاہر ہے اتنا گند پڑ چکا تھا اور فوج ملک کو بھی چلا رہی تھی جرافیہی سرحدوں کا تحفظ بھی کر رہی تھی ڈی ایچ ایس بھی چلا رہی تھی اور سفارتکاری کے عمور بھی سر انجام دے رہی تھی تو ظاہر ہے ذمہ داریاں فوج کی وہ بہت بڑھ گئی تھی بنگالیوں کو سبق بھی سکھانا تھا اور انہیں کٹ ٹو سائز بھی کرنا تھا جو سیاستدان ہیں انہیں بھی جو ہے وہ جن کو ملک کرپٹ سمجھا جاتا ہے ان کو بھی جو ہے وہ کھڑے لائن لگانا تھا تو ایک نئی کھیب جو ہے وہ سیاستدانوں کی تیار کرنی تھی تو یہ سارے کام جو ہے جب بڑھتے چلے گئے تو پھر آئی ایس پی آر کا جو ہوجم ہے جو اس کا سائز ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گئے چنانچہ انیس سو سٹھ سٹھ میں یہ جو آئی ایس پی آر کا سربراہ ہے اس کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے برگیڈیر کا رینک جو ہے وہ میار مقرر کیا گیا اور برگیڈیر اے آر صدیقی جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کے سربراہ جو ہے وہ تینات ہوئے اور انہوں نے بہت اچھے افسر تھے انہوں نے سکوت دھاکا کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اچھی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے تو ان کے بعد برگیڈیر ٹی ایچ صدیقی آئی ایس پی آر کے سربراہ بنے اور پھر زیاؤلحق کے دور میں برگیڈیر صدیق صالق جنہوں نے ویٹنس تو سرینڈر یا میں نے ڈھاکا دھوپتے دیکھا مشہور کتاب ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہوگی اگرچہ اس وقت تو جونیر افسر تھے لیکن زیاؤلحق کے دور میں یہ ڈی جی ایس پی آر رہے اور پھر زیاؤلحق کا جو تیارہ حادثے کا شکار ہوا تو اس میں یہ بھی زیاؤلحق کے ساتھ تھے اور یہ بھی اللہ کو جو ہے پیارے ہوگئے تو برگیڈیر صدیق صالق کے بعد جنہوں نے اصل بیگ برزا کا جو دور ہے اس میں اور ترقی ہوئی اور برگیڈیر کے بجائے میجر جنرل جو ہے اسے ڈی جی ایس پی آر لگایا جانے لگا میجر جنرل ریاض اللہ جو ہے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو کانوے تک ڈی جی ایس پی آر رہے پھر میجر جنرل سلیم اللہ پچانوے سے اٹھانوے تک جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر رہے اگین پھر جو نائنٹی ایٹ میں جو ہے ایک برگیڈر صاحب جو ہے برگیڈر غزنفر علی انہیں ڈی جی ایس پی آر لگا دیا گیا اور پھر جنرل پرویز مشرف کا دور جو ہے وہ جب آیا تو میجر جنرل راشد قریشی کو ڈی جی ایس پی آر لگایا گیا اور پھر یہ اٹھانوے سے انیس اٹھانوے سے دوہزر تین تک رہے اس کے بعد میجر جنرل شوکر سلطان جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر بنے اور روز وہ پریس کا محس کیا کرتے تھے اور بڑے مشہور اور مقبول ہوئے راشد قریشی صاحب بھی بڑے مشہور تھے لیکن جو میجر جنرل شوکر سلطان ہے انہوں نے ان کے بعد آ کے اور بھی جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھایا دوہزر تین سے دوہزر ساتھ تک وہ ڈی جی ایس پی آر رہے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر بنے اور انہوں نے جو آئی ایس پی آر ہے اس کو ایک نئی جہت بخشی اور ایک نئے انداز میں اس کو جو ہے وہ چلایا اور شکریہ رحیل شریف کی مہم تو میرا خیال ہے آپ بھولی نہیں سکتے تو یہی سے وہ میجر جنرل سے لیپٹی جنرل پرموٹ ہوئے اور لیپٹی جنرل پرموٹ ہونے کے بعد بھی وہ بطور ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ رخصت ہو گئے اور جنرل کبی جوید باجوہ آئے اور انہوں نے انہیں ہٹا کے جو ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب کو جو ہے ڈی جی ایس پی آر تینات کیا آصف غفور صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی جارہانہ ٹوئٹس کے حوالے سے بیانات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت انہوں نے شہرت حاصل کی ابھی بھی کچھ حلقوں میں وہ ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ شہرت ہے انہوں نے آسم سلیم باجوہ کا جو کام ہے اسے مزید آگے بڑھایا اور ففت جنریشن وارفیر کا کنسپٹ دیا انہوں نے جو ہے اور ریجیکٹیڈ کی ٹوئٹ کے حوالے سے انہوں نے خاصی شہرت حاصل کی تو دوزر سولہ سے دوزر بیس تک جو ہے یہ ڈی جی ایس پی آر رہے یہی سے یہ لیفٹی جنرل پرموٹ ہوئے اور ابھی کور کمانڈر کوئٹا ہے ان کے بعد میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر بنے سنجیدہ مزاج کے شخص تھے اپنے کام سے کام رکھنے والے اور یہی سے وہ بطور لیفٹی جنرل جو ہے پرموٹ ہوئے ابھی ان کا ٹرانسور ہو گیا ہے اور اب میجر جنرل احمد شریف چوری صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر بنے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے دو تین مثالیں ایسی موجود ہیں جیسے کہ میں نے آسم سلیم باجوا صاحب کا بتایا آسف غفور صاحب کا اور بابر افتخار صاحب کا کہ وہ بطور میجر جنرل ضرور تینات ہوئے لیکن لیفٹی جنرل پرموٹ ہونے کے بعد بھی وہ اسی پوسٹ پر جو نئے رینک میں جو ہے وہ کام کرتے رہے تو اب آپ ایس پی آر کو بھی ایک الگ کوری آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ لیفٹی جنرل جب لیڈ کرتا ہے اور کمانڈ کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے ایک کوری سمجھنا چاہیے اور کام بھی جو ہے وہ ایس پی آر کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لیکن ہم آج چونکہ کچھ جانا چاہ رہے ہیں نئے ڈی جی ایس پی آر کے بارے میں تو ہم بات کو ڈریک نہیں کرتے میجر جنرل احمد شریف چودری جو ہے ان کا تعلق افواج پاکستان کی کور آف الیکٹیکل اینڈ میکینیکل انجینئر سے ہے ای 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 می سے وہ بلان کرتے ہیں خود وہ ایرونارٹیکل انجینئر ہیں اور یہ دوسرے افسر ہیں جو انجینئرنگ کور سے آئی ایس پی آر کے سربراہ جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں اس سے پہلے میجر جنرل جہانگیر نصرولہ انیس سو اکانوے سے انیس سو ترانوے تک جو ڈی جی ایس پی آر رہے ان کا تعلق بھی انجینئرنگ کور سے تھا تو یہ دوسرے افسر ہے جن کو انجینئرنگ کور سے جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر لگایا گیا ہے ان کا خاندانی جو پس منظر ہے فیملی بیک گراؤنڈ ہے جس کے حوالے سے بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں بہت سی سکوشیاں اور بہت سی افواہ ہیں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں تو جناب یہ جو میجر جنرل احمد شریف چودری ہیں یہ پاکستان کے ایک مایا ناز ایٹمی سائنس دان سلطان بشیر الدین نحمود کے فرزند ہیں نام سے شاید تھوڑا سا آپ دھوکہ کھائیں لیکن اصل میں ان کا جو نام ہے ان کے والد کے نام سے نہیں جڑا ہوا بلکہ ان کے دادا کے نام سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جن کا نام چودری شریف تھا ان کے نام پر ان کا نام احمد شریف چودری جو ہے وہ رکھا گیا یہ تین بھائی ہیں باقی جو دو بھائی ہیں ان کے نام اپنے ان کی نسبت اپنے والد سے ہے ان کے نام کے نسبت اپنے دادا سے ہیں احمد شریف چودری صاحب کے جو ایک اور بھائی ہیں آسم محمود چودری وہ ڈاکٹر ہے اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں یعنی تیسرے بیٹے سلطان بشیر الدین محمود کے ان کا نام شہزاد محمود ہے اور وہ بزنس کرتے ہیں کوئی شاید کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے والد سلطان بشیر الدین محمود کے والے سے بھی بات کروں گا میں لیکن پہلے آپ کو اس کا فیملی میگرن پورا آپ کو بتا دوں میجر جنرل احمد شریف چودی جو ہیں یہ برگیڈیر تارک محمود کے داماد ہیں برگیڈیر ٹی ایم فوج میں بڑے مشہور ہوا کرتے تھے اب بھی ان کا خاصہ جو ہے وہ نام ہے میرا خیال ہے کہ جنہوں نے فاجہ پاکستان میں سرو کیا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں ایس ایس جی کے کمانڈر تھے برگیڈیر ٹی ایم اور یوم دفاع کے موقع پر یوم پاکستان کے موقع پر یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر سے ایس ایس جی کے مانڈرز جو ہیں وہ چھلانگ لگاتے ہیں فری فال کا مظاہرہ کرتے ہیں اس میں اکثر انہیں جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا نائنٹین ایٹی نائن میں ایک حادثہ ہوا جس میں ان کی جان چلی گئی تھی گجنوالا کے علاقے راہ والے میں آرمی ایویشن سکول ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور جو نوجوان پاس آؤٹ ہو رہے تھے انہوں نے فری فال کا مظاہرہ کرنا تھا تو جو برگیڈی ٹی ایم ہیں انہوں نے بھی ان کی حوصلہ حضائی کے لیے ان کے ساتھ ہی فری فال کا مظاہرہ جو ہے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر سے جو ہے وہ چھلانگ لگائی ان کا جو پیرشوٹ ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل فارٹ آ گیا وہ کھل نہیں سکا جس کی وجہ سے یہ گر کر جو ہے وہ شہید ہو گیا تو یہ جو برگیڈی ٹارک محمود جنہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ستارہ جورت بھی جو ہے وہ دیا گیا ان کے داماد ہیں میرے جنرل احمد شریف چودری اور ان کے اگر والد کی بات کریں سلطان بشیر الدین محمود بہت بڑا نام ہے یورینیم انڈیچمنٹ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کا جو ایٹوی پروگرام ہے اس میں بہت قلیدی اور اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی سلطان بشیر الدین محمود نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سے مل کے انہیں پاکستان آنے پہ انہوں نے قائل کیا جو کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں جورینیم انڈیچمنٹ پلانٹ جس کی بنیاد انہوں نے رکھی جس کے سربراہ یہ تھے اس کو انہوں نے ہینڈ آور کیا ڈاکٹر عبدالقدیر کے تاکہ وہ اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں پھر خوشاو والا جو نیوکلیر پلانٹ ہے پاکستان کا وہ بھی سلطان بشیر الدین محمود کو اسے کریڈ جاتا ہے اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور اسے جو ہے وہ کھڑا کیا انہیں بھی ستارہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ان کے حکومت سے اختلافات ہو گئے اور کچھ ان پر الزامات بھی تھے کچھ مشکوک سرگرمیان تھی جن کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ فارق کر دیا گیا الزام ان پر یہ تھا کہ ان کے القیدہ اور طالبان سے مراسم ہیں تعلقات ہیں مولا عمر اور عسان بن لادن کے ساتھ ان کی کئی ملاقاتیں جو ہیں وہ رہی اور الزام یہ تھا کہ نہ صرف وہ القیدہ اور طالبان کی مالی امداد کرتے رہے ہیں بلکہ ایٹم مم بنانے میں بھی ان کی مدد کر رہے تھے بائیولوجکل ویپنز تیار کرنے کے حوالے سے انہیں معاملت جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے جو افوان طالبان کے ذریعے انتظام علاقے ہیں وہاں پہ یہ فلاہی کام بھی کرتے رہے ہیں اور یہ تو آن دا ریکرڈ جو ہے وہ چیزیں ہیں امہ تعمیر نو کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس پلیٹ فارم سے وہ افوان طالبان کے ذریعے انتظام جو علاقے تھے وہاں مختلف قسم کے پرجیکٹ یہ کر رہے تھے کندھار کے قریب انہوں نے ایک فلور مل بھی جو ہے وہ لگائی تو ان سرگرمیوں کی بنیاد پہ ان الزامات کی بنیاد پہ دوہزار ایک میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا نائن الیون کے بعد انہیں سلطان بشیر الدین محمود کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا حراست میں لیا گیا ان سے تفتیش کی گئی اور خاصا عرصہ جو ہے ان کی مشکلات کا شکار رہے اور پھر اقوام اتحدہ نے انہیں دہشتگرد قرار دے دیا اور ابھی بھی اقوام اتحدہ کی ویب سائٹ پر اگر جائیں تو ان کا تعرف موجود ہے اور وہ ڈیکلریشن جو ہے وہ موجود ہے جس کے تحت انہیں سلطان بشیر الدین محمود جو ہیں انہیں دہشتگرد کہا گیا ہے جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ بہت قابل انسان ہے بڑی ان کی خدمات ہیں پاکستان کے ایڈمی پروارم کے حوالے سے لیکن مذہبی انسان ہیں اور انہوں نے جنرل زیاؤلحق کے دور میں ایک ریسرچ پیپر لکھا اور ایک ایسا کنسپٹ جو ہے وہ پیش کیا جس کے بنیاد پہ یہ مزاق بن کے رہ گئے اور ابھی تک اس حوالے سے ان کا مزاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے جنرل زیاؤلحق کے دور میں انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جدنات کے ذریعے توانائی کا بہران جو ہے وہ اسے حل کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا تھا بقیدہ انہوں نے والد سٹی جنرل کو انٹریو بھی دیا اور پیپر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی صرف ایک جن اتنی زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ پورے پاکستان کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہنسی مزاق کا جو ہے وہ نشانہ بنے سلطان بشیر الدین محمود صاحب تو یہ تھا جناب نئے ڈی جی ایس پی آر میجی جنرل جو احمد شریف چودری ہیں ان کا تعرف اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد صرف آپ کو ایڈوکیٹ کرنا تھا آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا تھا جو لوگ اس بنیاد پہ کہ سلطان بشیر الدین صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سائنسدان تھے تو یہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ایک بڑی شخصیت کے یہ داماد ہیں اس بنیاد پہ جو ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں اور جو لوگ اس بنیاد پہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو اس کے بیٹے ہیں جس کے باپ نے جنات کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا جو ہے وہ کنسیپٹ دیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں دونوں رویہ جو ہیں میں ان کی تعید نہیں کرتا کیونکہ میرے خیال میں کسی شخص کو اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تعریف یا تنقید کا نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہے اس کو فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہر شخص کو اس کے شخصی اصاف اس کی ذاتی قابلیت اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کی بنیاد پر جو ہے اس پیرامیٹر پر ہر شخص کو پرکھنا چاہیے نہ تو کسی سے آپ کسی کے خاندانی اصاف مستار لے کے کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کے باپ اور دادا کی وجہ سے جو ہے وہ متعون آپ کر سکتے ہیں تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فیملی بیک گراؤنڈ کے وجہ سے انہیں اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے میرا خیال ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ خود کس طرح کے افسر ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے میں بتا رہا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ کور اف الیکٹیکل اینڈ میکینیکل انجینرز سے ان کا تعلق ہے خود ایرونارٹیکل انجینرز ہیں آپ خود تحقیق کر لیں پتا کر لیں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے کورس کے وہ ٹاپر ہیں اور ہر کورس میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے جتنے بھی اپنے میلٹی کیریئر کے دوران انہوں نے کورسز کی ہیں کسی میں وہ دوسرے نمبر پر نہیں ہے ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے بہت ٹاپ کلاس افسر ہیں ٹاپ کلاس کیریئر افسر جو ہے اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں میرے خیال پر نہیں کی جانے چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ بطور ڈی جی آئی اس پی آر اپنی خدمات کس طرح سرانجام دیتے ہیں کیا وہ میجی جنرل بابر افتخار کی طرح نہایت سنجیدہ مزاجی کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یا پھر آسم سلیم باجوہ اور آصف و ففور کی طرح وہ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان بن جاتے ہیں اور اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومتی اور شیاسی امور میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد ہی ان پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کوئی بات کرنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی بلال حدی کو جائے دیجی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کا ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلیکن تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ